صاحب نے کل مجھے حکم دیا آج بھی مجھے حکم دیا کہ میں عمر کیانی صاحب کے ساتھ ملکے اپنے اپنے اپنی اور ایس کے ساتھ کل کا پروگرام مناؤس کروں جو لوٹ رہے ہیں جو ڈاکو ہیں جو کہنا ہے کہ ہم اپنی گاڑیوں کو چھوٹا کرنے لگے ہیں جو ایک سازش کے تیار رات کے مہرے میں اس ملک میں مسئلت کیے کہ دریف کا دواب برباد ہو گیا کہت آ گیا دریف کے لیے مہنگائی کیا پر بن گئی اور اس عمران خان نے اس مہنگائی اور اس جور بزاری کے خلافے لا نے جنگ کیا ہے سر سبرین موڈ کا جب فیصلہ آئے گا تو عمران خان جو جواب دے گا فیصلہ کرے گا ہم اس سے بولو کریں گے سبرین موڈ کا نور اپنی جج جو فیصلہ کرے گا پارٹی ایڈاں بیٹا دی ہیں ہم وہ فیصلہ نہیں کر سکتے مجھے دو جواب پرے گا جو مرضی جاہر کریں کرتے رہیں نور اپنی بیلی کا فیصلہ ہے ساری قوم کو قبول ہے اس میں فیصلوں میں آپ پڑے لکھے صافی ہیں کوئی ایک جج کا فیصلہ اوپر ہو جاتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے اس پاکستان کو اللہ کے بعد عدلیہ بجائے گی جسی پہ ہمارا آپ یقین اور اعتماد ہیں تیرہ پارٹیاں اس ملک میں الیکشن دشمن ہیں اکیلا عمران خان الیکشن کے لئے کھڑا ہے ایک سار پر عزیز عزم نے پاکی کبینہ میں کبینہ براہت نے کبینہ نام کیا آپ ہی تردیج کرتے ہیں کوئی کبینہ دراما بازی کیا ہے پچاسی آدمیوں کے پی ایس کدھر جائیں گے اے ایس پی کدھر جائیں گے پی ایس پی کدھر جائیں گے پچاسی آدمیوں کے تبدر ہیں آٹھ بجے کا ٹائم اور ساڑھے ساڑھ یہ سب عمران خان کے خلاف آمان کی مطبولیت کو دے کر یہ دو کی ڈراما کر رہے ہیں کمیٹی جوپ میں آپ دیکھیں گے کہ راوٹ ہلیتی کے لوگ تو عمران خان کے ساتھ اپنی کبیٹ بٹ کا اظہار کریں گے سب سے پہلے کے لیے خواہش ہے اور خواہش نہیں میں نے جا کر اس خواہش کا اظہار کیا کے ساتھ سب سے پہلے میرا نام لکھیں کسی کا باپ بھی انتخابات کو نہیں روک سکتا اور عمران خان کے ساتھ قوم کھڑی ہے اور پاکستان کے ساتھ اس وقت جو ہالار بیٹھ رہے ہیں دنیا کو فکر ہے آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ غریب کا گلہ گوٹا جا رہا ہے اور بڑے لوگوں کو سمسیٹی بھی جا رہی ہے یہ باتیں کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ تیرہ پارٹیاں کہہ رہے ہیں ہم خرج کم کر دے جا رہے ہیں آج تک پتہ ہی نہیں کہ بلاوک میں نقشہ میں دیکھتا ہوں یہ کس ملک میں گیا ہے مجھے انتخابات کی آتا ہے لاسٹ پویسچن اچھا سر یہ بتائیں گا یہ کہا گیا ہے ہم کی جیب اتنی بڑی ہے داتا دربار جمعہ کی اندر سے آتی ہے پہلا جمہوری آدمی ہے جو پلکل اپنی حرکتوں اور شکل جیسی بات کرتے ہیں بھائی جمہوریت ہے لوگ بلاتے ہیں کہ آؤ مقابلہ کریں الیکشن میں یہ کہتا ہے ہم آپ کو دیکھیں گے تو آگے ہیں نا ہم لاہور میں آگے پھر کیا کیا آپ لوگوں نے ہم نے آئے ہمارے سارے کارکنان نکل آئے خود سے خریفتاری دینے کے لیے لیڈران ایکس پارلیمنٹیریانز جارے ہیں ان کی جرت ہے یہ روک سکتے ہیں پرویز الہی اور مونے سلاحی کے کل آنے والے وقتوں میں ابھی اپنے نعرہ لگایا ہوا ہے تو کل دو تائی اکثریت آپ کو نہیں ملتی ہے پھر آپ بنچوں میں بیٹھیں گے اس شک کو آپ بلکل ختم کر دیں یہ ہمارا شک نہیں ہے میں ہم بات کر رہے ہیں ہمارا کوسچن ہے تو آپ کے سوال کو میں شک کا راستہ دے کے بہتر کہتا ہوں کہ دو تائی اکثریت نہیں تین چوتھائی کے ساتھ عمران خان واپس کرتا ہے جی بلکل عمران خان کے حکم کے اوپر جس طرح پورے پاکستان کے اندر ہماری جتنی لیڈرشپ ہے انہوں نے کارکنان نے تمام تنظیموں نے اپنے آپ کو رزاکرانہ طور پر پیش کیا اور اسی طرح خواتین میں بھی ہم جتنی پارلیمنٹرین سے ہم نے اپنے آپ کو رزاکرانہ طور پر پیش کر دیا ہم گریفتاریوں کے لیے تیار ہیں اپنی تمام کارکنان سمیت زارو خواتین ہے جتنی سب سے پہلے جتنی ہم پارلیمنٹرین سے ہیں جتنی سینئر لیڈرشپ ہے جتنی تنظیمیں ہیں سب نے اپنا نام لکھوا دیا ہم خواتین اپنے بھائیوں کے ساتھ سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑے رہیں گے اور ہم خود جو ہے سفہ اول پر کھڑو کی گریفتار کر دیں اگر اس گورنمنٹ کو لگتا ہے کہ ہم ان سے ڈرتے ہیں یا ہم اپنے خان صاحب کا ساتھ چھوڑ دیں گے یا عورتیں کمزور ہیں پر کھڑو کی گریفتاری دینے جا رہے ہیں ہم لوگ وہاں پر اپنے فیشن کرنے بھکل بھی نہیں جا رہے تو ہمیں جو بھی دو تین جوڑے اگر ساتھ لے کے جانے کی پرمیشن مل گی تو لے کے چلے جائیں گے نہیں تو پھر ٹھیک ہے وہی سے مانگ تانکے دیں یہ پیغام میرے ملکی سماغ بہادر ماؤں بیٹھوں بیبنوں کو دیں گے آپ نے اس تحیق میں پھرچو کے ساتھ آپ نے بلکل بھی اس طرح اپنے نظام سے نہیں ٹڑنا انچوروں سے نہیں ٹڑنا کیونکہ خواتین کی جو ہے وہ انحلاب لے کر آتا ہے اور آپ نے اس جیل برو تحریک میں اپنے کپتان کا اور اپنے بھائیوں کا بلڈ شڑ کر ساتھ کیونکہ